اسلام علیکم جی میں ہوں نیچرل پیتھیک ہربلیس بیوٹی کنسلٹنٹ اینڈ سکین ایڈوائزر میں آپ کو سکین ہیر اور صحت کے مطلق گائیڈ کرتی ہوں اور میں اپنے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہمیشہ نیچرل چیزوں سے کرتی ہوں اچھی رائٹ کے ساتھ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے 50% ڈائیٹ اور 50% ایکسرسائز ہوگی تب ہی آپ ڈاکٹر دوائی اور بیماری سے دور رہ سکتے ہیں میری چینل پہ آپ کو بہت ہی اتھینٹک بیوٹی ٹیپس ہیلت ٹیپس اور میک اپ ٹیپس آپ کو ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹروں کی دکانیں بند the damage has been done کیا ہی خوب کہا ہے جی انجینئر محمد علی مرزا نے انہوں نے تو فرقہ واریت کی دکانیں بند کی ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو جائیں ڈاکٹروں کے کلیننگ بند ہو جائیں ان کے ہاسپٹل بند ہو جائیں جتنا یہ مریضوں کو ستاتے ہیں جتنا یہ لوٹ مار کر رہے ہیں اور جتنا یہ فود آثورٹی کے ساتھ مل کے تو ہمیں بے فکوف بنا رہے ہیں اور ہمیں مزید بھی مار کر رہے ہیں لیکن جو اکل مند لوگ ہیں وہ اپنا حیال خود رکھیں اور اس چیز کو سرچ کریں اور سمجھیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ خود کریں اللہ تعالی نے ہماری باڈی میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ خود کو روپیئر کر سکتا ہے خود کو جتنے اندر ہماری ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ سارے روپیئر ہو سکتے ہیں کینسر تک بھی ہماری باڈی خود کیور کر سکتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ہفتے میں دو دن فاسٹنگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جو کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے صحت کے لئے اچھا ہے اور سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے تو اس کا بہترین حل ہے کہ دو دفاع روزہ رکھیں اس کے بعد جو ہے اپنی ڈائیٹ کو ہلدی کر لیں ٹھیک ہے اور ڈائیٹ میں بہت ساری شیئر کر چکی ہوں سمودی بھی ڈرائی فروٹ کی سمودی فریش فروٹ کی سمودی گرین سمودی بس بہت کچھ سالیڈ وغیرہ شیئر کر چکی ہوں آج میں بوائل سمودی یعنی کہ جن سے چکندر جو ہے ایسے سمودی میں نہیں پی جاتی تو میں ان کے لئے ایک تو یہ آپ کا ہیمو گلوب بن جو ہے اس سے امپروف ہوگا ٹھیک ہے اور اچھ بی بھی ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ آپ کی اندر کی جو آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈی ٹاکس ہوگی آپ کی گالوں پہ لالی آئے گی یہ چکندر میں اس طرح کی ویٹامین سپائے جاتے گئے یہ ہمارے لیور کو بھی کلین کریں اور جنجر اور بیٹ روٹ اور ٹومیٹو ان کا کمبینیشن ایسا ہے کہ یہ ہمارے لیور کو ڈی ٹاکس کریں گے ٹھیک ہے لیور کا بہت زیادہ رول ہے ہماری باڈی میں یہ سارے کھانے کو جو ہے وہ چھانتا ہے ٹھیک ہے چلنی کے ساتھ چھان کے پھر اس کو جو ہے یہ جس جس جگہ کے ہوتے وہاں وہاں پہ ملٹی ویٹامینز بھیجتے ہیں تو جب یہ خودی بیمار ہوگا فیٹی ہوگا تو یہ ورگ کیا کرے گا پھر سے نہ تو بلڈ ساف ہوگا نہ ملٹی اپنا ورگ اچھی طرح سے نہیں کر سکے گا تو فیٹی لیور کے لیے بلڈ کلین کرنے کے لیے یہ سمودی بوائل سمودی بہت اچھی ہے یہ آپ کے کلر کو پنگ کرے گی اور جب آپ کا ہیمو گلو بن جو ہے وہ انکریز ہوگا اور پورا ہو جائے گا تو وہ ہے وہ لالی آپ کے نظر آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے جی میں نے پورا ایک گلاس جو ہے وہ پانی لیے اور پانی جو ہے اس کو پہلے کر لینا ہے بوائل ٹھیک ہے اور جب یہ صحیح بوائل ہونے شروع ہو جائے گا پھر ہم جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے جی یہ جو چیزیں میں نے کٹ کر کے رکھی ہیں ادرک کو ہم چھوٹا چھوٹا کار لیں گے ادرک آپ کو پتہ ہے کہ دل کی نالیوں کے لیے کتنی اچھی ہے ٹھیک ہے جتنا آپ کا فالتو فیٹ ہوتا ہے فیٹ کٹر ہے یہ اور ٹوماٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ لائکوپین ہوتا ہے یہ ٹوماٹر بہت اچھا ہوتا ہے بے شک ان چیزوں کا ماسک بھی بنا کے آپ لگا سکتے ہیں اور یہ کھا بھی سکتے ہیں اور یہ جی وہ جو انڈین ایکٹرس ہیں کیا نام ہے ان کا وہ جو رائتہ بناتی ہیں تو اس طرح سے آپ وائل کر کے ہلکا سا تو اس کا رائتہ بھی بنا سکتے ہیں رائتہ بھی ہم کبھی بنا لیں گے انشاءاللہ تو یہ جی دیکھیں وائل ہو گیا میں نے اس میں ڈالیا اور آنچ آپ نے لو ہی رکھنی ہے وہ زیادہ ہائی آنچ پہ ہم نے اس کو وائل نہیں کرنا تاکہ یہ نہ ہوگی اس کے سارے نیوٹریشنز جو ہیں وہ برن ہو جائے میں نے لائٹ آف کر کے تو پھر میں نے آپ کو دکھایا ویسے وہ جو آگ ہے فلیم ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم نے جی اس کو پانچ منٹ جو ہے وہ ڈھکن اس کے اوپر دیکھے تو پانچ منٹ جو ہے وہ ہم اس کو وائل کریں گے تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے کہ بہت زیادہ نہیں پکانا اس کو ہلکا سا دونوں چیزیں سوفٹ ہو جائیں گی ادرک بھی اور یہ سارا تو پھر ہم نے جو اس کو فلیم کر دینا ہے آف اور یہاں پہ پھر ہم نے اس کو کر لینا ہے جی گرائنڈ ٹھیک ہے تو پنکش پنکش سکین کے لیے بالوں کے لیے بھی بیٹ روڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے ٹوماتر بھی اچھا ہے اس میں ویٹامین سی بہت زیادہ ہے چکندر میں بھی ویٹامین سی ہے اچھا گرائنڈ کر کے تو اب اس کو سٹین کر لیں یہ دیکھیں جی کیونکہ وائلڈ ہوا تھا تو اس لیے یہ دیکھیں سٹین صرف ٹوماتو کے بیج آئے ہیں جو ان کو کرنی کا کوئی پرابلم ہو تو وہ اس طرح سے اس کو سٹین کر لیں اور بیج جو ہے وہ باہر نکال دیں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں جی اب یہ ہمارے پاس بہت ہی فائن جو ہے وہ سمودی بن چکی ہے اور اس کو اب تھوڑا سا میں نے اس میں پورا ایک لیمن سکویز کیا ہے ویڈیو نے میں نہیں آیا تو پورا لیمن اس میں نے چھوڑ دیں اس میں تھوڑا سا ایک پینچ جو ہے وہ کالا نمک ڈالیں یہ آپ کی اپنی ویش ہے کہ اگر آپ نے ڈالا اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو اپنے ڈالیں جی گلاس میں مگ میں یہ میرا ایک بہت ہی خوبصورت سا مگ ہے ایک سلور اور ایک گولڈن اس میں ڈالیں اور یہ پورا بھر کے یعنی کہ یہ پورا بھر کے میں نے پانی کا ڈالا تو یہ دیکھیں پانی یعنی کہ صرف وائل ہوا ہے اس کو ہم نے جلایا نہیں ہے پانی کو اور اتنے کا اتنے ہی ہے تو اب یہ آپ نے ارلی مارننگ پینے ہیں ہر چیز میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ ہفتے میں کچھ دن رکھ لیں دو دو دن رکھ لیں دو دن آپ یہ پینے دو دن آپ گرین سمودی پینے اور یہ جی اس کے اوپر جو کیپ ہے اس کے ساتھ جی میرر لگاو ہے آپ پیتے ہوئے جو ہے وہ اگر اس کو رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ اس کا ڈھکن دے سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا فیس بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا ریڈ ہو گیا جو ہے وہ ہمارے چیکس جو ہیں وہ کتنے ریڈ ہو گئے ہیں اتنی جلدی نہیں ہوتے ریڈ لیکن پھر بھی چلیں آپ شیشے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو تو یہ اس کا ڈبل فائدہ ہے ٹھیک ہے یہ چینی کا مگ ہے یعنی کہ یہ سٹیل کا نہیں ہے یہ چینی کا بناوا ہے جیسے چینی پتھر کے برتن ہوتے ہیں اس طرح کا یہ مگ ہے بہت اچھا مگ ہے یعنی کہ پلاسٹک نہیں ہے پلاسٹک میں تو گرم چیز نہیں ہی ڈال سکتے نا ہم لیکن پتھر وغیرہ میں شیشے میں یا اس طرح کی چینی کے جو برتن ہوتے ہیں اس میں ہم ڈال سکتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ اس سمودی کا آپ ون ویک جو ہے وہ استعمال کر کے دیکھیں اور پھر جو ہے وہ اپنا ایچ بی ٹیسٹ کروائیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کا ایچ بی پورا آئے گا ٹھیک ہے ہمیشہ خوش رہیے ایکسرسائز کیجئے ساتھ اور ہلدی رہیے ہلدی کھائیے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اوکی جی اللہ حافظ